السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاند دیکھتے وقت تو کونسی دعا پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شخص چاند دیکھتا ہے تو کیا اس کے بعد پر ہمیں اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا دن ہو جس میں چاند نظر نہ آئے تو کیا اس دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شخص ماہ رمضان کا چاند دیکھ لے تو کیا شہوال کا دن یا اید منا سکتے ہیں یا نہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس درس میں جانیں گے تا یہ شروع کرتے ہیں مہر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے یہ ایک سنڈی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمان ہے کہ تم چاند دیکھ لو اور جائے کر ہی روزہ رکھا کرو ایسے کہ حضرت عید نے عمر رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصُوهُ حَتَّى تَرَوُ الْحِلَالَ وَلَا تُتْفِرُ حَتَّى تَرَوُوهُ یعنی جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب تم عید کا چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو روزہ ترک کر دو اسی طریقے سے حضرت عبو حیر رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور ماہ شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو اب ایک مسئلہ ہے کہ جب چاند دیکھیں اس وقت کونسی دعا پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اہلہ علیہنا بالامن والایمان والسلامتی وبالاسلامی والتوفیقی لما تحبو ربنا وطروا ربنا ربک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سبز بڑا ہے کہ اللہ تو اسے ہم پر امن و سلامت یعنی اس چاند کو تو ہم پر امن و سلامت اور اسے طریقے سے سلامتی و اسلام کے ساتھ تو نے فرما اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اے ہمارے رب اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے اسے طریقے سے ایک سوال آتا ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کے مطالب اگر کوئی شخص دیکھتا ہی تو کیا اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی چاند دیکھا ہے تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطرح دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم گیا تو اتنے بھی ہے کوئی اگر ایک شخص بھی چاند دیکھ لیتا ہے اور وہ شخص ایسا ہے جو مسلمان ہے تو اس کے بات پر اعتبار کی جائے گی اور اس کے بات پر اعتبار کرتے ہوئے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا دوست ہوگا اس طریقے سے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دہاتی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو شہادت دیتا ہے کیا اللہ کی علاوہ کوئی معدود و برحق نہیں اس نے کہا ہاں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس نے کہا ہاں اس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال لوگوں میں اعلان کرو آئندہ کل روزہ رکھیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے تصدیق کر دی کہ وہ شخص کے مسلمان ہیں اور وہ شخص ایک اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اگر وہ ایسے شخص اگر اطلاع دے چاند کے بارے میں تو ان کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا اور روزہ رکھا جائے گا معلوم ہوں کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل شخص کے شہدت بھی قبول کی جائے گی کہ کوئی ایک ہی شخص سے کر دیکھتا ہے تو ان کی گواہی قبول کی جائے سکتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی شہدت قبول فرمائی البتہ کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے صرف دو آدمی کی ہی شہدت قبول کی جائے گی ان کے چند دلائی میں جو انہیں یہ کہتے ہیں کہ صرف دو آدمی کی قبول کی جائے ان کے دلائی لیے ہیں ایک حدیث ہے کہ اگر دو مسلمان گواہ شہدت دے تو روزہ رکھو اور دو کی گواہی کے ساتھ روزہ رکھنا چھوڑ دو اسی طرح کے دوسری حدیث ہے ایک روایت میں ہے کہ اگر ہم چاند نہ دیکھ سکے اور دو دیانتدار گواہ چاند دیکھنے کی شہدت دے دیں تو ہم ان کی شہدت کی وجہ سے روزہ رکھ لیں گے یعنی کوئی بھی دو شخص اگر دے رہا ہے گواہی کے ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی شہدت پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ان حدیث میں محمد شاہد یہ ہے کہ اگر دو گواہ شہدت دے تو روزہ رکھا جائے اور اگر دو شہدت نہ دے تو روزہ نہ رکھا جائے حالانکہ یہ استبلال اصول کے ہی خلاف ہے کیونکہ جب صحیح حدیث میں واضح لفظوں میں ایک شخص کی گواہی قبول کرنے کا ذکر ہے تو پھر مفہوم مخالف سے استبلال برست نہیں علاوہ عزی کے خبر واحد کی ہو حجیت کے تمام دلائل بھی اسی موقع کے معاید ہے کہ اگر دیانہ دار شخص کی گواہی اور روزہ رکھا جائے گا اس سلسلے میں امام نوبی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام شوکان رحمت اللہ علیہ اور شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ سعودی مستقل فتوہ کمیٹی کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ یہ تمام بزرگ علماء اسی کے قائل ہے کہ ایک شخص کی گواہی قابل قبول ہے یعنی کوئی ایک شخص اگر دیانہ دار شخص اگر گواہی دے دیتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی قابل قبول ہے اور ان کی اسی ایک گواہی کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا یا پھر عد منائے جائے گی دونوں کی گواہ کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ بات یہ ہے کہ ماہ شوال کا چاند دیکھنے کے متعلق بھی ایک شخص کی گواہی کافی ہے یعنی کوئی شخص اگر شوال بہنے کا چاند دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عید مرانے چاہیے یہ بھی درست ہے کرنا چاہیے ایسا بھی کرنا چاہیے کیونکہ خبر واحد مقبول حجت ہے اور کسی بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال کے چاند کے متعلق دو اشخاص کی گواہی کو لازم قرار نہیں دیا البتہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ماہ شوال کے متعلق دو گواہوں کی شہادت زولی ہے ان کے دلیل کے وہ حدیث ہے جسے مذکور ہے کہ لوگوں کے معبین ماہ رمضان کے آخری دن میں اختلاف ہو گیا تو دو دہادیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شہادت دی کہ اللہ کی قسم وشتہ شبد چاند تلو ہو چکا ہے اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اگلے روز عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے جانے کا حکم دیا یہ جانے کو کہا اس روایت کے متعلق یہ واضح رہے کہ یہ محض ایک واقعہ ہے اس میں یہ تہے ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک شخص کے گواہی قابل قبول نہیں لہذا مجرد کسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو آدموں کی گواہی قبول کر لینا اس بات کا ثمت نہیں کہ ایک کی شہادت کا قبول نہیں کی جائے گی لہذا ثابت یہ ہوا کہ محشوال کے چاند کے متعلق بھی ایک آدمی کی گواہی قابل قبول ہے اب رہی بات یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہ آسکے تو ماہ شہابان کے دن مکمل ہونے پر روزے رکھنی چاہیے یا نہیں چاہیے یعنی شہابان کا محنہ مکمل ہو چکا ہے اور ایسی صورت میں اور چاند نظر نہیں آیا تو کیا ہم روزہ رکھیں اے نہ رکھیں اس سلسلے میں حیرت ابو حیر رضیت آرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دے کر روزہ رکھو اور اسے دے کر افطار کرو لیکن اگر متعلق عبر آلود ہو یعنی آسمان اگر عبر آلود ہو یا عبر آلود ہونے کی بائیس چاند چھپ جائے تو پھر تم شہابان کے تیس دن پورے کر لو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر شہابان کے تیس دن پورے ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھ سکتے ہیں چاند نظر آنے کے باوجود بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہنہ کبھی انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لیے انتیس پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ شروع نہ کرو اور اگر عبر ہو جائے تو تیس دن کا شمار پورا کر لو انہیں مطلب یہ ہوتا ہے تو جس مہنے میں انتیس ہو وہ تو مشکوک ہے لیکن اگر تیس پورا ہو گیا تو پھر اس کے بعد مشکوک کی بات ہی نہیں ہے اب روزہ رکھ سکتے ہیں اس لیے انتیس ویلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جس طرح ماہ شہابان کے ایام تکلف کے ساتھ شمار کرتے تھے اسی طرح کسی اور ماہ کے لئے نہیں کرتے تھے یا کسی ماہ کے نہیں کرتے تھے یعنی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ماہ شہابان میں تکلفات کیا کرتے تھے اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنا تکلف نہیں کرتے تھے پھر ماہ رمضان کا چاند دے کر روزہ رکھتے تھے اور اگر آپ پر متعلق عبر آلود ہو جاتا تو وہ ماہ شہابان کے تیس دن شمار کر لیتے پھر روزہ رکھتے لیکن ابھی ایک بات مشکوک کیا گئی کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا تو کیا اسی صورت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی یعنی مشکوک دن میں روزہ رکھنا نہیں چاہیئے اسی طرح سے مشکوک دن سے مراد کیا چیز ہے مشکوک دن سے مراد یہ ہے کہ ماہ شہابان کا تیسوہ دن ہے یعنی جب اس رات اب آلوجی کے باعت چاند نظر نہ آئے اور یہ شک ہو جائے کہ آیا رمضان ہے یا نہیں تو ایسے صورت میں کیا کرے اس سلسلے میں سوژی مستقل فتوہ کمیٹی یہ ان کا کہانا ہے کہ صحیح سنت مشکوک دن کے روزہ کی حروت پر دعالت کرتی ہے یہ ان کا کہانا ہے کہ مشکوک دنوں میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر صرف ایک علاقے والے چاند دیکھ سکے تو کیا دوسرے علاقے والے بھی اس علاقے والے کی بات پر اعتبار کرتی بھی اس علاقے والے کے گواہی پر اعتبار کرتی بھی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے اس سلسلے میں دیکھنے ہی کیا ہے کہ جب ایک علاقے والے چاند دیکھ لیں تو اس کے اردو جردو کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں پر بھی روزی فرض ہو جائیں گے جیسا کہ مجیستہ حدیث میں مضبور ہے کہ امیر قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی شہدت قبول کی اور اس پر اختفاء کرتے ہوئے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم گیا اس سلسلے میں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک علاقے کی رہائش چاند دیکھ لیں تو تمام علاقوں کے رہائشوں پر روزہ لازم ہو جاتا ہے تہم قریب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ قریب ایک علاقہ صحابی ہے جن کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی رہائش الگ الگ چاند دیکھیں گے جیسا کہ اس میں حضرت ابن ابباد قریب کی بات ہے کہ میں نے شب جمعہ چاند دیکھا ہے نہ مانتے ہوئے کہا کہ ہم تو چاند بروز حبتہ دیکھا ہے اس سلسلے میں قرارے کے لہذا ہم اس وقت تک روزہ رکھتے رہیں گے جب تک کہ تیس پورے نہ کر لیں یا ہم دوبارہ چاند نہ دیکھ لیں پھر قریب نے کہا کہ کیا آپ کے لئے حضرت ابن ابباد روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے تو حضرت ابباد روزہ رکھتے رہنہوں نے کہا نہیں اسی طرح ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حتم دیا کہ اے اللہ کرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حتم دیا کہ تم خود چاند دیکھو اور روزہ رکھو جبکہ بات صحیح درست نہیں ہے کوئی اگر مسلم وہ عادل سخص کا چاند دیکھ لیتا ہے تو ایسے صورت میں روزہ رکھ سکتا ہے شیعت علمان رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بلا شوائع ابن ابباد رہنہوں کی حدیث ایسے شخص سے متعلق ہے جس نے اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسری شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا تھا تو ایسے صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ تیس روزہ کی تکمین تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزہ رکھے گا اس طرح اشکال ختم ہو جائے گا اور حضرت ابو خیل طرح وغیرہ کی حدیث اپنے عموم پر ہی باقید ہے گی کہ جس میں ہر ایسا شخص شامل ہے جسے کسی بھی شہر یا صورت سے بیر کسی مسافت کی تحدید کی چاند دیکھنے کی اترہ ملی جیسا کہ ابن تیمی رحمت اللہ علی نے فتوہ کے اندر فرمایا ہے فتوہ ابن تیمی کے اندر فرمایا ہے جن نمبر پتیس صفحہ نمبر ایک سو آٹ ایک سو سات پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھرمیانی رمضان کی بات ہے ابتدائی رمضان کی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کرنگ نے مدینے کے نواحی علاقوں میں چاند نہیں دیکھا تھا بلکہ شام میں دیکھا تھا جو کہ الگ دریاست تو الگ ملک ہے انہیں یہ دریاست بھی الگ ہے اور ان کیا ملک بھی الگ تھا بعض علموں کا خیال ہے کہ اگر دو علاقوں کے درمیان مصافت قریب ہوگی تو مطلع مختلف نہیں ہوں گے جزا کہ بغداد اور بسرا وغیرہ ان دور علاقوں کے رہائشوں پر محض کننے ایسے ایک علاقوں میں چاند دیکھنے میں سے روزی لازم ہو جائیں گے اور اگر دو علاقوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو تو مثلا جیسے مثلا عراق اور حجاج اور شام وغیرہ تو پھر ہر علاقے والے اپنے دیکھئے ہوئے چاند کا اعتبار کریں گے انہوں جیسے دن چاند دیکھا اسے دن کے اعتبار ہوگا ایسے طریقے سے ایک بیان ہے کہ اگر رمضان کی پہلی رات کا چاند چھوٹا یا برا نظر آئے تو کیا اسے سے میں پریشان ہو جانا چاہیے کہ ہمارا روزہ چھوٹ گیا یا پھر یہ کریں کہ ہمیں اس میں پستاوا ہو کہ ہمارا روزہ چھوٹ گیا یا پھر اس کو پورا کر باد میں تو ہوتے اسے سے میں ہوتے ابو بختری رضی اللہ تعالیوں سے مردی ہے کہ ہم ہم عمرہ کرنے کے لئے نکلے عمرہ کرنے کے لئے نکلے جب ہم بطن نخلہ نخلق جبہ کا نام ہے مقام میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا باز نے کہا یہ تو تیسری رات کا ہے اور باز نے کہا دوسری رات کا ہے پھر پس ہم حضرت ابن عباس راتانوں سے ملے ہم نے انہیں بتایا کہ ہم یہ چاند دیکھا تو باز نے کہا کہ یہ تیسری رات کا ہے باز نے کہا دوسری رات کا ہے انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا ہم نے بتایا کہ فرارات دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ ان اللہ مدتہو لرؤیتی رؤیتی ہوا لیلتی ورأیتو موہو اللہ تعالی اسے تمہارے دیکھنے کے لئے بڑا کر دیا ہے ٹھیک ہے دیکھنے کے لئے کہ اسے تمہارا بڑا کر دیا ہے لہذا وہ اسی رات کا چاند ہے یعنی جو اس رات کو دیکھا ہے کہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا تھا بات وہی ہے جس رات ہم نے چاند دیکھا ہے وہی اسی رات کا چاند ہے اللہ رب العالمین نے ہوا دیکھنے کے لئے کر دیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی لوگوں کے دیکھنے کے لئے ماہ رمضان کی پہلی رات کے چاند کو بڑا کر دیتے ہیں لہذا اگر پہلی رات کا چاند کچھ زیادہ دیر تک باقی رہے یا کچھ بڑا محسوس ہو تو شک و شباہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے ایک مسئلہ ہے کہ اگر تیس دنوں تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو تیس روزیں رکھیں یا رکھ لینے چاہیے یا نہیں رکھ لینے چاہیے حضرت ابن عباس یا حضیٰ عمر رضی اللہ تعالی سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو افتار کرو کر لو یعنی افتار کر دو یعنی اگر متعلق عبر آلود ہو تو اس کے لئے اندازہ لگا لو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ فر اس کے لئے تیس دن کی جن کی کا اندازہ رکھو یا اگر عبر آلود کی صورت میں تیس دن کا اندازہ کر لنا چاہیے دوسری قریلہ کا حضرت عبر آلود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے یعنی عید کا چاند دیکھ لو تو افتار کر دو یعنی لیکن اگر متعلق عبر آلود ہو تو تیس دن کے روزے رکھ لو تیس دن کا حضرت عبر آلود کی روزہ سمرگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ماہ رمضان سے پہلے ایک دن یا دو دن روزہ نہ رکھو کہ تم میں سے کوئی پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہو اور تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو پھر روزے رکھو حتیٰ کہ پھر تم اسے دیکھ لو اگر چاند کے سامنے کوئی بدلی حائل ہو جائے تو تم تیس دن کی جنتی پوری کرو اور پھر افتار کر لو اگر تیس شاوان کو چاند نظر آئے تو ایسے صورت میں تیس شاوان کا جن کی مکمل ہو جائے تو پھر ہم اس کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں ماہ رمضان کا کوئی دن کم ہو جائے تو عجروں میں کمی نہیں ہوتی یعنی کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ اس سال ماہ رمضان کے اندر تیسی روزہ ہوا تو اس میں عجر میں کوئی کمی آ جائی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تنکہ آپ کو پورے مہنے کا عجرم ہونے گا حضرت ابو فکر الرطان سمر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں دونوں مہنے نامس نہیں رہتے مراد رمضان اور بنہجہ کے دونوں مہنے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی تشریح میں کہ عید کے دونوں ماہ کم نہیں ہوتے امام اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ وَإِنْ كَانَ نَا قِسَنْ فَهُوَا تَمَعْبُنُ اگر یہ کم بھی ہو پھر بھی عجر کے اعتبار سے پورے تیس دن کے برابر ہوتے ہیں اگر یہ انتیسی کا روزہ بھی ہو لیکن عجر ملے گا پورے تیس دن کے برابر کم اگرچہ اس حدیث کے اور بھی معانی ومطالع بیان کیے گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ صحیح مطلب وہی ہے جسے امام اسحاق بن راہوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کا سب سے زیادہ صحیح معانی یہ ہے کہ ان دونوں مہنوں کا عجر کم نہیں ہوتا ان پر ثواب مکمل ملتا ہے اگرچہ ان کا عدد کم ہی ہو جائے ایک مسئلہ اب ہے کہ اگر رمضان اٹھائیس دن کا ہو جائے تو کیا پھر اس تنزلے میں ہمارا عجر کم ہو جائے گا یا کیا ہوگا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ مہنے ان کی انتیس دنوں سے کم کام نہیں ہوتا اور اگر اٹھائیس روزوں کے بعد شرعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ ماہ شبال شروع ہو گیا ہے تو پھر یہ بات متعین ہو جائے گی کہ انہوں نے رمضان کا پہلہ روزہ چھوڑ دیا ہے لہذا ان پر اس روزے کی قضاء لازم ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ مہنہ اٹھائیس دنوں کا ہو اور صرف مہنے انتیس دنوں کا یا تیس دنوں کا ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاسٹ کے اٹھائیس دن کو اگر کوئی شخص چاند دیکھ لیتا ہے شبال کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے کا ایک روزہ شروع کا ایک روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس دورت میں اس علاقے والے پر وہ روزہ کوئی لازمی آجائی ہوگئے وہ قضاء کرے کیونکہ مہنہ صرف اٹھائیس یا انتیس دنوں کا ہی ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ درس اچھا لگے تو بلیز آپ انہیں اپنے بھائیوں تک اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تب کیلئے آپ اپنا خیال رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ مبارکہ دوست مبارکہ دوست